آم کی آیت سورة البنی اسرائیل کی آیت ہے آیت نمبر 36 اس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کانوں کا آنکھوں کا دل میں جو بات ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والے ہیں نحمدہو نسلی اللہ رسول کریم اما بعد کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باسپورس ہونی ہے مطلب اللہ بھی ٹھیک آکاؤن باسپورس منز اللہ حساب لینے والے ہیں وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا لگا بھی عِلْم آپ کو علم نہیں ہے اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ اِنَّ مطلب بے شک اِنڈیڈ جو بولتے نا یقیناً سننے کے لیے آتا کان کی جو ہیورنگ ہے نا اس کے لیے کان کا بَلْبَسَرَ بَسَوْدْرَ بَسَر دیکھنے کے لیے ہے اور یہاں پر بسر آیا بسیرت کے لیے ہے بَلْفُعَادَ فُعَاد کیا ہے دل کے لیے ہے بَلْفُعَادَ اور دل سب ہی کی باسپورس ہونی ہے کُلُو مطلب ایوریتنگ سب کی اُلَائِ کا یہی کَانَ اَنْحُ مَسْعُولَ مَسْعُولَ کیا ہے سَعَالَ سے سوال ہوں گا اَكَاؤْنْتِبِلِيٹی ہوں گی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرمارے کسی چیز کے پیچھے مَتْ پر جاؤ جس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے باز وقت ہوتا نا کوئی چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے you don't have knowledge about it آپ اس کے پیچھے ہاتھ دھوکے پر جا رہے ہیں even though you didn't know what's going on تو ایسے نہیں کرو کیونکہ جو کان ہے آنکھ ہے دل ہے اس کی پوچھ ہونے والی ہے اس کا سوال ہونے والی ہے for example ہم کیسے پیچھے پر جا رہے ہیں یہ کسی کے پیچھے ہم spying کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہوا مطلب آپ کا گمان ہے آپ کا ذن ہے گمان مطلب speculate کرنا مطلب yourself is thinking کہ ایسا کچھ ہے it doesn't mean کہ actually ہے اکی کہ اب آپ کسی کے بارے میں ہی یا شی کسی کے بارے میں سونچ رہے ہیں کہ کچھ غلط negative aspect سے آپ سونچ رہے ہیں اور ان کے بارے میں spying کر رہے ہیں یا ان کے phone check کر رہے ہیں یا ان کے ان کا background check کر رہے ہیں مطلب i'm not talking about کہ جو job پہ ہوتا ہے i'm not talking about personal level پہ ہم جو ایک دوسرے کے پیچھے پر جاتے ہیں اور بعض وقت بچوں کو ہم use کرتے ہیں یا بعض وقت ہم اپنے کان دیکھیں آیت پہ غور کریں کانوں کی پوچھونے والی آنکھوں کی پوچھونے والی کانوں سے سن رہے ہیں دیوار پہ کان لگا کے اچھا کون کیا بات کر رہے ہیں کون کیا دیکھ رہے ہیں جا کے کسی کے پیچھے سپائی کر رہے ہیں کس کے پیچھے لگ جا رہے ہیں کہ کون کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں so on so forth وعدہ اور دل میں وہی سوچ رہے ہیں اچھا اب ان کے زندگی میں یہ چل رہا وہ چل رہا میں سمجھتیوں کہ ایسا ہے it's none of our business until unless آپ کوئی کھلی برائی دیکھ رہے ہیں اور آپ کا فرض ہے کہ ان کو سمجھائے ان سے ہمدردی کرے not publicly ان کو رسوائی کرے اگر آپ open indecent چیز دیکھ رہے ہیں برائی دیکھ رہے ہیں کیونکہ امر بل معروف نہیں انیل منکر چاہے آپ اپنی spouse کے لیے بچوں کے لیے in-laws ہے گھر والے ہیں so on so forth کوئی بھی ہو اگر آپ کو کوئی برائی کھلی چھپی برائی آپ کو محسوس ہو رہی talk to them clear the matter لیکن it doesn't mean کہ آپ چیزوں کے speculate کر کے اپنے آنکھ کان اور دل میں ایسے برائی چیزیں لائیں گے کیونکہ انہو مسئولہ سالہ سے سوال کیا جائے گا you will be asked for it تو تب کیا جواب دیں گے ہم اللہ ہم سب کو ہزائے دے جزاکو اللہ خیرہ تو